نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں چینل شان پنجابی اور کشمیر خاص لے کر آپ کے بیچ آج حاضر ہوا ہوں کشمیر کی بات کی جائے تو چرچہ کا مدہ بنا ہوا ہے اس وقت کشمیر کے حالات اگر بات کی جائے حالات کی تو یہ قصہ شروع ہوتا ہے جب امرنات یاتریوں کو واپس لوٹنے کے لیے کہا جاتا ہے کشمیر سے اس کے بعد پریوٹکوں کو ٹورسٹ کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ واپس کشمیر سے لوٹ آئیں سب کو لگا کچھ بڑا ہونے والا ہے تو پلاننگ شروع ہو چکی تھی ایڈیشنل فورسز کی ڈپلائیمنٹ کشمیر میں کی جاتی ہے اور بہت سی فورسز کو کشمیر میں ڈپلائی کیا جاتا ہے اس کے بعد مدہ پھر گرم ہوتا ہے سبھی نیتا کشمیر کے سبھی نیتا ملتے ہیں اور مل کر ایک ساتھ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سب تین سو ستر اور پینتیس اے پر ایک ساتھ ہیں اس کے بعد بات چڑتی ہے پارلیمنٹ میں راجے سبا میں امیت شاہ پرستاو رکھتے ہیں تین سو ستر اور پینتیس اے کو ہٹانے کا اگر بات کی جائے تین سو ستر کی اگر تین سو ستر ہٹایا جائے تو کیا کیا بدلے کا جمہو کشمیر پہ آؤ پہلے اس پر ڈالتے ہیں ایک نظر دیش کا کوئی بھی وقتی جمہو کشمیر میں سمپتی گھریت پائے گا الگ جنڈا نہیں رہے گا یعنی راشتر دوچ ترنگا رہے گا جمہو کشمیر میں بھی راجے پال کا پد بھی ختم ہو جائے گا جس کے بعد راجے کی پولیس کے اندر کے ادھکار شیطر میں چلی جائے گی دوہری ناغرکتہ ختم آٹیکل تین سو ستر کے کارن جمہو کشمیر میں وقت کا ادھکار صرف وہاں کے ستھانیے ناغرکوں کو ہے دوسرے لاجے کے لوگ یہاں وقت نہیں دے سکتے نہ ہی چناؤ میں کھڑے ہو سکتے ہیں اب نریندر موڈی کے اس اتحاسک فیصلے کے بعد بھارت کا کوئی بھی ناغرک وہاں کے ووٹر اور پرتیاشی بن سکتا ہے ویدان سبا کا کاریکال چھ سال کی وجہے پانچ سال ہوگا لداک چندگر جیسا کیندر شاسد پردیش بن جائے گا کشمیر کا الگ سے کوئی سمویدان نہیں رہے گا انوشیت تین سو ستر کے ہٹانے کے بعد جمہو کشمیر کو ملے وشیش ادھکار پوری طرح سے ختم ہو جائیں گے کیندر سرکار کے اس فیصلے کے بعد جمہو کشمیر میں بھارتی سمویدان پوری طرح سے لاغو ہو جائے گا اگر بات کی جائے تو کشمیر میں سترہ نومبر انیس سو چھپن کو اپنا سمویدان لاغو کیا گیا تھا اب کشمیر میں آٹیکل تین سو چھپن کا ہی استعمال ہو سکتا ہے یعنی راشت پتی شاسند لگایا جا سکتا ہے بھاری راجے کے لوگوں کو بھی نوکری مل سکتی ہے جمہو کشمیر میں جیسے ہی راجے سبا میں امید شاہ یہ اعلان کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں اور یہ پرستاو رکھتے ہیں اس کے بعد بولیوڈ سے بھی بہت سی ریاکشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں اگر بات کی جائے تو بریش راول نے سب سے پہلے موڈی کی ایک پرانی پیکچر کو ٹویٹ کیا اور اس میں لکھا سو سو سلام آپ کو اب کوئی بیمار نہیں پڑے گا کشمیر کی گھٹناوں کو سب کا ساتھ سب کا وکاس کے ساتھ نہ جوڑے یہ سب کا علاج یوجنا بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد دیا مرزا نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا my thoughts are with you کشمیر praying for peace اس کے بعد چیتن بھگت نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا I said this five years ago I guess the time has finally come one country one system اس کے بعد ایکٹرس روینا ٹنڈن نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا تو کچھ نہیں لیکن بھارتیہ جنڈے کا فوٹو انہوں نے ٹویٹ کر کر اپنے من کی خوشی ظاہر کی جہاں بولی وڈ سے بہت سارے ریاکشنز آ رہے ہیں لوگ اپنے اپنے ریاکشنز بھی اس پر دے رہے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے آٹیکل 375A پر جمہو کشمیر کے آج کے حالات پر کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا میں آؤں گا پھر سے لے کر کوئی مددہ خاص آپ دیکھتے رہے ہیں چینل شان پنجابی تسی دیکھ رہے ہیں چینل شان پنجابی مان پنجاب دا